پہلے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ ایک سکول تھا تو وہاں پہ جو ان کے سینئر تھے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے بڑی عمر کے ہوتے تھے تو وہ جب سکول آتے تھے تو انہوں نے پینٹ شیڈ ڈالی ہوتی تھی تو ان کی پینٹ پہ لگا ہوتا تھا یعنی اس کو پیواند کہتے ہیں مقصد پھٹی ہوتی تو اس پہ انہوں نے پیس لگایا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سائیکل پہ آتے تھے سائیکل پہ جب آتے تھے تو سارے لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے وہ رسپیکٹ کرنے کی جو اصل وجہ تھی وہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی اماندار تھے اور ان کے گھر میں ایک ایس او پی تھی ایک طریقہ کار تھا اصول تھے کپڑے جو ہے نا کپڑے عید اور بکرہ عید پہ ہی کھریدے جاتے تھے اس کے علاوہ بچوں کو مقصدے کے محبت دی جاتی تھی بچوں کی باتیں مانی جاتی تھی لیکن بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ نہیں مانی جاتی تھی کچھ ان کے طور طریقے تھے اس طور طریقے کی وجہ سے اور اس کی ایمانداری کے وجہ سے ان کی زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی تو دوستو میں ہوں اجمل سے بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ اجمل فور زیرو ایٹ یوٹیوب چینل تو ساتھ رہیے گا ویڈیو جو ہے نا بہت ہی مزے کی انہی والی دو چار باتیں ہیں تو دوستو کہتے ہیں کہ بچہ اگر جو ہے نا بچہ ایسا بچہ جس کی پدیش پرورش گھر میں ہوئی اور اس کی معنی اس کو چھ سات سال تک مقصد ہے کہ شاپ کرنا نہیں سکھایا ٹائلٹ یوز کرنا نہیں سکھایا یعنی کہ پیمپر لگاتی رہی اور اس کے بعد جو ہے نا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر جگہ پہ ضرورت سے زیادہ محبت دیتی رہی مقصد ہے کہ بیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹ سے نیچے اترنے لگا نا 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 بیٹا نیچے نہیں اترنا میں کرتی ہوں مثلا میں آپ کو یہ کھانا کھلا جو میں یہ کر دیتی وہ نہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو مثال کا طور پہ اس کو یعنی کہ جو اس کی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو مقصد ایک نہیں کرنے دیتی تھی اور اس کو ویسے زہری طور پہ محبت کرتی تھی اور پیار کرتی تھی اور اس کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی اور مو سے بس اس کے نکلنے کی دیر ہوتی تھی کوئی بھی بات مو سے کرتا تھا کوئی چھوٹی موٹی خواہش جب وہ بولنا شروع ہو گیا تو اس کی ہر خواہش اس کے مو سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی تو میرا جو بات کرنے کا جو ہے مقصد ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سمجھا رہا ہوگا کہ مقصد ہے کہ بچہ ہے نا بچہ بچے کو پیار تو چاہیے محبت چاہیے اس کی پرورش کرتے وقت اس کو محبت پیار تو چاہیے لیکن بہت زیادہ دینا ضرورت سے زیادہ دینا یعنی کہ بلکل ہی یعنی کہ ان کو کچھ بھی نہ کرنے دینا مقصد ہے کہ برکت برکت اٹھنے بیٹھنا چلنا پھر نہ ہر جگہ پہ رکاوٹ بنے رہنا بہت زیادہ محبت جن کو ملتی ہے جو مین مقصد اس کا میرے سمجھانے کا ہے کہ وہ جب آگے چلتے ہیں اب معاشرے میں جب سروائیو کرنا ہوتا ہے تو اس ٹیم ان کو ہر جگہ پہ پرابلم ہونا شروع جاتا ہے مثال کے طور پر ابھی اس کا جب وہ نکلے گا بیرنا تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے ایک موٹسیکل کا دوسرے موٹسیکل ایکسیڈنٹ ہو رہا تو اس میں بھی وہ ماں کو تلاش کر رہا ہوئے ابھی ذرا غور کرنا باتیں ذرا دو تین کر کے ذرا اس کو میں سمجھانے کی کوش کروں گا اچھا ابھی وہ اس میں تلاش کر رہا ہوگا اس کے بعد پھر اس کی کئی جواب شاپ ہو جاتی تو وہ بہت جو ہے بہت میں بھی ماں کو تلاش کر رہا ہوگا مطلب گھر میں اس کو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ محبت ملی میرا مقصد مقصد یہ کہ محبت دے محبت لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں ایسے کہتے ہیں کہ جی ماں صدقے ماں صدقے ہر بات پر ماں صدقے یا باپ ہے تو ضرورت سے زیادہ جب پیار کرتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ بچوں کی جب ڈیمانڈیاں پوری کرتے ہیں فرمیشن پوری کرتے ہیں کر تو آپ پیار ہوتے ہیں لیکن اس میں اس کی تربیت میں مسئل ہو جاتے ہیں آنے والے زندگی میں اس کے لئے مشکلات بجاتی ہیں ابھی وہ جہاں کہیں بھی جائے گا ہر جگہ پہ اس کے ساتھ جب بھی کوئی سخت لئے جب میں بات کرے گا تو اس کو ماں سامنے نظر آئے گی شادی کرے گا تو بیوی میں بھی ماں کو تلاش کر رہا ہوگا کہ ماں تو میرے ستہ سے کرتی تھی ماں مجھے اس طرح کا پراتھا بنا گے کھلاتی تھی ماں تو مجھے مکھنے کھلاتی تھی تو ماں مجھے مکہ نہیں کھلاتی تو ہر جگہ پہ ماں نہیں ملے گی کہنے کا مقصد ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان کو بھی چاہیے محبت کریں پیار کریں لیکن کچھ نہ کچھ ان کو آنے والے زمانے میں سروائیو کرنے کے لئے چلنے کے لئے اس حساب سے ٹرینڈ کریں تاکہ وہ لوگوں کا مقابلہ کر سکیں لوگوں کو فیس کر سکیں پھر جب تربیت ہے نا پچھلی ویڈیو میں بھی میری اس طرح کی وہ باتیں تربیت الگ چیز ہے پیار کرنا ہے کہ الگ چیز ہے پیار آپ کریں پیار سے کوئی منع نہیں کرتا لیکن تربیت کرنا ہے کہ یہ اچھا ابھی آپ نے اس کو جانا مقصد پیار کیا 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 اس کے بعد بہت پڑا دیا ابھی وہ بہت بڑا جانا آپ سر بن گیا بہت بڑا جانا مقصد ہے کہ کوئی کسی عوضے پر فیض ہو گیا ابھی بات ذرا غور سے سننا جس نے اچھی تربیت کی اس کی تعلیم بھی تھوڑی تھی وہ کسی چھوٹے موٹے کاروبار پر لگ گیا اور ایک جو ہے بہت زیادہ پڑھ کے بہت بڑا افسر لگ گیا ابھی دو دو کیٹہ گری کے لوگ ہیں پیار کا کرنا لگ چیز تربیت کرنا لگ چیز ابھی اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی اس کو پڑا دو دیا اس کو بہت بڑا افسر بنا دیا دوسرے کی مان پڑ تھی اس نے اس کو تھوڑی بہت تربیت کی اس کے بعد چھوٹے موٹے کسی کام پر لگا دیئے پیسہ وہ بھی کمارا ہے پیسہ وہ بھی کمارا ہے ابھی راستے میں مقصد ہے کہ دونوں منٹھ اوجائے کے لوگ ایک جگہ پر کچھیں ہوتھی ہیں تو موٹسائیکل وائلس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بھی دو منٹھ اپنے ذہن میں رکھنے اس کے بھی ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بھی ایکسیڈنٹ ہوا ابھی آپ یہ سوچ Nu Called men ڈالا ہوگا تائی ڈالی ہوگی جب وہ اترے گا نا وہ جو پڑا لکھ ہے بہت زیادہ جو افسر بنا ہوئے جو ڈپٹی لگا ہوئے ہیں وہ جب اترے گا تو وہ اس موٹر سیکل والے کو کس طرح ٹریٹ کرے گا وہ آپ نے کومنٹس میں خود بتانا ٹھیک ہے نا زہری طور پر تو اسی طرح ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ مجھے جانتے نہیں ہو زہری طور پر یہ ہی ہوگا عام عام تو اکثر تو تجزیہ ہی ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اچھے طریقے سے بڑیل کر جائے لیکن بات پچھے جو ذہن میں رکھنا میں نے کہا تھا کہ اس کو پیار تو ملا لیکن تربیت نہیں ملی اب جو تربیت نہیں ملی بہت بڑے عدے پر تو چلا گیا لیکن ابھی اس کا کسی عام آدمی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا وہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرے گا زہری طور پر تو کہے گا میں جی تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں یہ وہ تمہاری جرت کیسے ہی تم آگے آئے ہو ٹھیک ہے نا اچھا کھٹارے پر پھر رہے ہو مارسیکل پر پھر رہے ہو تمہاری جرت کیسے ہی میں ابھی پھون کرتا ہوں تمہیں دوسرا دوسری کٹیگری کا ساتھ مقصد کے بعد پھر گمنا ہو جائے دوسری کٹیگری کا جس کو پیار بھی ملا تھا تربیت بھی ملی تھی ٹھیک ہے لیکن ان کے ماں باپ ٹھیک ہے ان پڑھتے ان کی تعلیم تھوڑتی لیکن ان کے تربیت کچھ اچھی کر دی ابھی جب اچھی تربیت کر دی نارمل قسم کا اس کا کاروبار ہے یا مثال توڑا اچھا کاروبار ہے گاڑی شاڑی اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی گاڑی تھی گاڑی کا لیول برابر ہی تھا ابھی وہ ایک عام آدمی ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی نہیں سامیتا یہ باپ کو اپنے آپ کو بڑا آدمی سامیتا ہے یہ کیسے ٹریٹ کرے گا اور وہ جو دوسرا کٹیگری کا بندہ ہے وہ کیسے ٹریٹ کرے گا ابھی اگر یہ والا بندہ جس کی تربیت اچھی ہوئی ہے یہ جب اترے گا تو یہ ٹیشو اپنے گاڑی سے نکالے اس کو تھوڑی سی چوڑ لگی تو چوڑ کے اوپر ٹیشو رکھ دے تھوڑا سا اس کو تسلیح دے دے تھوڑا سا اس کو نظر مار لے کہ کچھ زیادہ چوڑ نہیں لگ گئی اگر زیادہ لگ گئی تو کسی کو کہے کہ یا پکڑ کے اس کو گاڑی میں بٹھا اور اس کو ہسپٹل پنچھا دے کیا وہ بندہ اچھا نکلا اس کی تربیت اچھی تھی یا کہ وہ جو اوپر سے گالیاں نکال رہا ہے اور اوپر سے جو انا روپ جاڑے جا رہا ہے بندہ مر رہا ہے اگلے کیا ڈنجری ہوگی اور اوپر سے جنا اس کو باتیں بھی کر رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس پڑے لکھے ہونے کا اور دوسرے کٹیگری والے میں فرق ہے ی نہیں میرا مقصد صرف اور صرف یہ سب جانا تھا کہ تربیت محبت دیں پیار کریں سارا کچھ کریں لیکن تربیت بھی کریں اچھی تربیت ہوگی تو اس کے لیے آنے والا معاشرے کو سکون ہوگا اور لوگوں کو فیدہ ہوگا جب آپ کی اچھی تربیت نہیں ہوگی تو آپ کی اچھی تربیت نہ ہونے کوئی سے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوگا آپ کا بچہ آپ کا بیٹا اس معاشرے میں جا کے بہت سارے فساد پھلائے گا تو اچھی تربیت کریں اور اچھے صحاب سے جو نا مقصد دیکھیں خود بھی سیکھیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ خود کوش کریں آج کل جو میڈیا کا دور ہے نیٹ سے ڈونڈے کتابیں دیکھیں یا کوئی مطلب بڑے بڑے جو ہیں جو کسی کسی سمجھدار بندے کے پاس بیٹھ جائیں اس سے سیکھیں کہ ہمیں چون کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے آپ اس کی بیس بنائیں گے اچھا اس میں جو نا بھی بات یاد آگئی دیکھیں آپ اگر اچھے تربیت یافتہ ہیں اور آپ اچھے پڑے لکھے ہیں اور مقصد ہے کہ پڑے بھی لکھے ہیں تربیت بھی آئے اچھا آپ سے اگر کوئی مانگتا ہے میں ایک دوسری ایگزیمپل دیتا ہوں آپ سے اگر کوئی پیسے مانگتا ہے آپ کے پاس پیسے ہوں گے نا اب ایک بندہ آپ سے مانگتا ہے جی پانچ ازار دے لیں مجھے آپ کی جیب میں آپ بات مارتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے آپ کے پرس میں پانچ ازار ہے تو تب بھی آپ اس کو دے سکیں گے نا کوئی بندہ آپ سے پیسے مانگتا ہے اور آپ کے پاس ہوں گے جیب میں یا بینک میں اکاؤنٹ میں ہوں گے تو آپ دے سکیں گے اس بات کو ایدھر ہولڈ کرنا میں جو بات سمجھا رہا تھا وہ بھی یہی تھی کہ آپ کی تربیت اگر اچھی ہے آپ پڑے لکھے ہیں یا نہیں پڑے لکھے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں تو جیسے یہ مثال دی کہ پیسے جب کوئی مانگتا ہے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ دے سکیں گے نا تو اسی طرح جب آپ کی تربیت اچھی ہوگی چاہے آپ پڑے لکھیں چاہے آپ نہیں پڑے لکھیں جب آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو تب آپ کسی کو فیدہ دے سکیں گے ایکسیڈنٹ والی بات کی تھی تو وہ ایکسیڈنٹ بندہ مار رہا ہے اس کو گاڑی میں بٹھا کے انسانیت لیول پر اس کو ہسپٹل نہیں لے جا رہے اور اس کو جو اوپر سے آپ گھلیاں نکا رہے ہیں تو پھر اس آپ کے پڑے لکھے ہونے کا اور اس کی آپ کی اس تربیت کو جو اینا مقصد ہے کہ کیا کرنا مقصد ہے آگے لگا رہی ہے اس تربیت کو اس کا پڑے لکھے ہونے کا اور آپ کے بڑے ہونے کا ملوہ آپ میں انسانیت ہی نہیں ہے تو بات گم گم کے ادھر ادھر چلی جاتی چیز یہ ہوتی ہے ابھی دیکھیں ابھی ایک اور مثال میں صدر ہے نا ملک ہے ملک ہے کوئی ملک ہے اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے وزیر عظم ہوگا یا مثال کے طور پر صدر ہوگا ابھی آپ کو اگر یہ موقع ملتا ہے اس کے پاس جانے کا یا اس سے ملنے کا آپ کو یہ موقع ملتا ہے لیکن آپ اس کا لیوال دیکھ کے اس کاعدہ کر استے مانگیں گے یہ تا نہیںtier Gloria حظم نے صدر سے آپ کو موقع مل گیا اور آپ اس سے کہیں کہ 50 ر Dry تو دیجھو ایسے تو نہیں ہوگا نا پیچاس روپے مانگنے کے لیے تو آپ کو گھر سے ہی مل جائیں گے آپ اس کا لیول دیکھو گے کہ یہ ملک کا سربراہ ہے تو اس سے میں کوئی بڑی چیز مانگوں اسی طرح جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے اس کا لیول دیکھ کے مانگیں ٹھیک ہے اللہ کا بہت بڑا لیول ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑے ہیں یہ جو دنیا میں اتنی زیادہ سہولتیں اسائشیں اور چیزیں دی ہوئی نا تو وہ لوگ اس قابل ہیں تو ان کو دی گئی وہ اس حساب سے تربیت ہے ان کی اس حساب سے ان کو تعلیم ہے یا ہونر ہے یا سکلز ہیں تو وہ اس قابل ہیں کہ اللہ نے ان کو دی ہوئی آپ بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو بھی اس قابل بنائیں ان کو اچھا سکھائیں اچھی تربیت کریں تاکہ وہ بھی ایست داستہ کسی لیول بجا سکیں تو وہ جو لوگ اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس سے آپ جب کچھ مانگتے تو آپ اس کے لیول کے مطابق مانگ دے پانچ پانچ سو دو چار سو نہیں مانگتے آپ اس سے کچھ بڑی چیز مانگتے تیسی طرح اللہ سے بھی جب مانگتے ہیں تو اس سے بھی آپ اس کے لیول کے مطابق مانگیں اللہ پہ بھی جب گمان کریں تو بہت بڑا گمان کریں وہ اللہ بہت بڑا ہے تو تربیت کے حوالے سے بات تھی دو چار مسالے میں نے دی خوشش میں نے اپنے احساب سے کی یہ بارال باتوں سے بات نکل جاتی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ مسنگ نہ ہوگی ہو بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے مسنگ تو اگر نہ سمجھ جائے تو بندہ کئی کئی کومنٹس میں کہہ جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے مسنگ کی یہ بات مجھے سمجھنے میں مسئلہ ہوا تو بندہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کوشش کرتا ہے سمجھانے کی پیشلی ویڈیو میں میں نے یہ جو کہا تھا نا کہ کوئی جانور ہے تو اس کے بچہ ہے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ماں واپ کی زبان بولنے لگ جاتا ہے اور انسان جو ہے نا ایک کورے کا عغض کی طرح ہے تو وہ بھی یہی تھی وہ بھی یہی تربیت والی بات تھی تو اس کا جو مقصد تھا وہ آگے باتیں کرتے کرتے کہیں اور طرف بات نکل جاتی ہوتی لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو کھڑا ہو جاتا ہے لیکن آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ جو آپ کو ملتی اللہ تعالیٰ ایک گفت کے دیتا ہے بلکل صاف ستری چیز دیتا ہے اس کو آپ نے بنانا ہے جب آپ نے اس کو چلنا سکھانا ہے آپ نے اس کو بولنا سکھانا ہے آپ نے اس کو ایٹیکیٹس سکھانے آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے جب آپ کچھ سمجھتے ہوں گے تو تب بھی جا کے آپ کچھ کو کر سکیں گے نا جیزا مہربانی کریں خود چیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ٹھیک طرح سے رستہ بتائیں اچھا کیا ہے برا کیا بتاتے رہیں آپ کا کام ہے اس کو اچھا برا بتاتے رہیں ایستا 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 اس کے دماغ میں فیڈ ہو جائے گا کہ یہ صحیح رستہ یہ غلط رستہ ہے جب آپ بالکل ہی نہیں کہتے اور اس کو پیار کرتے جاتے ہیں پیار کرتے جاتے ہیں پیار کرتے جاتے ہیں تو صرف پیار ہی سب کچھ نہیں ہے تربیت بھی ضروری ہے اس کے پر تھوڑا 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 بوئٹ ڈالیں بعض گار پیسے دیں ٹھیک ہے نا اس کو اس کو دیں کہ یہ آپ کے خرچ کرنے یا سودہ لے کر رہے ہیں وہ جب سودہ لینے جائے گا یا بہر جائے گا تو وہ لوگوں سے اس کا فاس تپڑے گا تو اس کو بات کرنے کا طریقہ بھی آئے گا کیسے جاتے ہیں کیسے چیز لے کے آتے ہیں کیسے سبزی والے یا یہ لوگ کیسے بڑے بڑے لوگوں کو چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ جائے گا بچے کے ساتھ بھی ایک دو دفعہ دوکھا ہوگا فرار ہوگا تو وہ اس چیزوں سے سیکھے گا وہ گھر آکے بتائے گا کہ ماما یا پاپا میرے ساتھ یہ ہوا وہ تو مجھ سے پیسے اس نے اتنے لیے مجھے بقائے نہیں دیا اور یہ چیز دس روپے کی ملتی تو مجھے تو اس نے بیس روپے کی دی تو پھر ماں باپ اس کے پاس واپس جاؤ یا اس کو کہو کہ کیوں بھئی یا آپ ساتھ جاؤ گی کہیں کہیں یہ نہیں کہ وہ غلطیاں کرے گا ان غلطیوں سے بھی سیکھے گا اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں دنیا داری ہے بہت سارے دھوکے فرار چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے نا صرف ہر جگہ پھر ماں نہ نظر ہے ہر جگہ پھر باپ نظر نہ آئے تو وہ ہر جگہ پھر ڈوکتا بڑے کر کے یہ سار کرتا تھا تو وہ باہر کے مال میں بھی جب مقصد کے کام پر نکلے گا لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو وہاں بھی بھی ان کو ڈھونڈ رہا ہوگا ہوگا تو صحیح ہوگا ماں باپ تو یاد آتے ہی ہیں کہ ماں باپ تو غلطی ہو جاتی تھی ڈانٹے نہیں تھی ابھی پیار ٹھیک ہے اپنی جگہ پر لیکن آپ ڈانٹے کے تو ڈانٹنے کے بعد پھر ہاں مزے کی بات ابھی یاد آگی کہ ڈانٹتے ہیں جب تو اس ڈانٹنے کے بعد آپ اس کو سمجھائے تو صحیح نا کہ میں نے آپ کو کیوں ڈانٹا اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب حصہ کرتے ہیں ڈانٹے ہیں تو آپ اس کو سمجھاتے نہیں کہ یہ جو ڈانٹ ڈانٹنا تھا میرا بیسیکلی میری بیٹا آپ کے ساتھ کوئی زید نہیں ہے میں اس وئے سے ڈانٹا تھا ویسے آپ کو سمجھ نہیں ہے اس وئے سے میں نے تھوڑا سا حصے والے انداز میں کہا ہے تب آپ کو سمجھ آگئے اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے نا دنیا داری ہے آپ کو جب کوئی گھل ہی نکالتا ہے یا آپ کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے یا رشت رشتوں کی جو میں اکثر ویڈیو بناتا ہوں تو رشتوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر کوئی کوئی بات کر رہا ہے مگر کہتا ہے کہ میں حصے میں کہتا ہے میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں میں آپ کو یہ کر دوں اچھا بھی وہ کرنا تو نہیں چاہتا نا اس نے کبھی کیا اس نے آج تک لوگوں کی ٹانگیں توڑ توڑ کے سارے وہ اس نے اسپال تو نہیں پہنچا دی لیکن یہ معاورتا یا اکثر ایسے موں میں نکل جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس فکرے کو پکڑ لیتے ہیں ہم اس لفظ کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسے کہا تو کہا کہوں اس کی جررت کیسے ہوئی اس نے مجھے کہا بی بی خاند اگر کہہ دے تو بی بی ملد رکھ تو بی بی اس نے مجھے کہا تو کہا کہوں اس کی جررت کیسے ہو اس نے مجھے یہ بات آپ مجھے کہا اچھا کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ یہ اچھی تربیت ہوگی تو اس کو اس میں آپ پتہ کیا کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو غصہ کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے ایک لمحے کے لیے اگر آپ اس کے اس 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 کو سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا یہ جو ڈانٹ رہا ہے یا غصہ کر رہا تو کوئی وجہ ہوگینا کسی غلطی میں ڈانٹ رہا ہوگا کسی بات پر ڈال رہا ہے تو ہم کیا رکھ کے ہو رہے ہیں آپ اپنی غلطی ہو وہ ٹھیک کریں یا اس کی اس بات کو سمجھے کہ اس کے پیچھے پسے پردہ اس بات کے پیچھے یہ بیسیکلی سمجھا رہا ہے تو ابھی اس کی مطلب ایک وکیبلری کیا کہتے ہیں انگلش میں ابھی اس کے پاس عورت کو ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو کہے وہ ہر ہر ٹیم پہ میری طرح مقصد جیسے ہوتی عورت نے کہا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے وہ غصے میں آپ کو کہہ دے گا کہ میں میں تمہیں یہ کر دوں گا میں تمہیں وہ کر دوں گا میں سر پھوڑ دوں گا ابھی سر پھوڑ دوں گا سر تو اس نے کوئی نہیں پھوڑنا نہ پھوڑے آج تک کسی کے سر لیکن چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کو سمجھیں کہ یہ اکثر کہتا ہے اس کے پاس اور کوئی الفحاظ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ اگر اس کو سمجھا بھی دیتے کہ یہ جو میں غصہ کر رہا تھا اس کے پیچھے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا ابھی آپ نے وہ پہلی والی بات پکڑی کہ یہ ہے تو مجھے کہہ رہے کہ میں سر پھوڑ دوں گا میں ٹاگے توڑ دوں گا اس بات کو لے کے آپ ساری زندگی کے لئے دشمنی بنا لیں تب بھی آپ کی اپنی جو انا ہے اور آپ کا اپنا جو اپنی مرضی ہے اور اگر آپ اس کے پچھلی جو اس کے پچھے اس کا جذبہ ہے یا بات ہے اس کو سمجھنے کی کوش کر لیں گے تو آپ کا جو ماحول اچھا بن جائے گا اور آپ کو فیدہ ہو جائے گا کبھی لڑائی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یا جیسے جب بھی کبھی دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک بندہ غصہ کر رہا ہے اگالین کر رہا ہے برے الفاظ اسمال کر رہا ہے تو ایک لہمے کے لیے ایز انسان ہے تو اس کا ریکشن میں فوراں غصہ آتا لیکن ایک لہمے کے لیے اگر آپ اپنا یہ کر لیں کہ مسال کا طور پر کہ یہ جو بات کر رہا ہے تو میں نے اس بات کا جوال میں فوراں سوچ رہا ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے یہ اکثر ایسے کیوں یہ کر رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جب آپ اس کی وجہ جو دماغ کو اس سبال کریں گے وجہ ڈھونڈ رہی شروع کریں گے آپ پتہ چل جائیں گے کہ یہ یہ تو میرا دوست ہے یہ تو میرا بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے اس سے باقی باقی مطلب ایسے نہیں کرتا یہ مطلب میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا جب آپ اس کی اس 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 گالی اس بات کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے اس کو سمجھ جائیں گے مطلب آپ کی اپنی ایک سوچ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یا یا جو سمجھا رہا ہے وہ بھی فوراں کوشش کریں کہ غصہ کر رہا ہے تو غصے کے فوراں بعد جو ہے نا اس کو کور بھی کریں تھنڈا بھی کریں سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں اس وجہ سے آپ کو یہ غصہ کر رہا تھا اس کی وجہ ہی ہے ہم بچوں کو اکثر مارتے ہیں بتاتے ہیں لیکن میاں بیوی کو مار رہا لیکن اس کو یہ نہیں سمجھا رہا ہے کوئی بین ہے تو اس کو غصہ کر رہا ہے لیکن اس کو یہ بتا رہی نہیں ہوتے کہ ہم یہ غصہ کر کے ہوں رہے ہمارا بھی فرض ہے ہماری اچھی تربیت ہوگی تو ہم بھی اس حساب سے چلیں اور جس کے اوپر غصہ کیے جا رہے وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے معاملات آل ہو جاتے ہیں مثال میں نے دیتی کہ کوئی پیسے آپ سے جب مانگے گا تو تب بھی آپ دے سکیں گے جب آپ کی جیم میں ہوں گے تو یہ مثال کا مقصد یہ تھا کہ آپ تب بھی دے سکیں گے نا کسی کو کچھ جب کچھ آپ پہلے سیکھے ہوگے کچھ آپ آپ کی تربیت ہوئی ہوگی تو تب بھی آپ دے سکیں گے لہذا آپ اپنا اصلاح کریں اپنا معصبہ کریں اور اپنے گرے بان کے اندر جان کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا غلطی ہیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لئے ڈیلی دس پندرہ منٹ کا ٹائم اسلام میں بھی اس قسم کا ہے معاملات لیکن جرنلی دس پندرہ منٹ کا ٹائم دیں اس میں آپ اپنے جیسے آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں اپنا ڈسپلن دیکھتے ہیں کہ یہ میری داڑی ہے یہ میرے بال ہیں یہ میرے سارے یہ جو سیٹنگ میٹنگ برابر ہے کہ نہیں کپڑے میرے صاف ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے دیکھتے ہیں دن میں دس دفعہ دیکھتے ہیں زہری روپ کو تو آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی دس منٹ اپنے آپ کے اندر کا روپ کو بھی دیں کہ میرے اندر کیا گیا گلتی ہے میں کہاں کہاں پرابلم کر رہا ہوں اس کی کوئی اصلاح کر لیں اس کی کوئی تربیت کر لیں کسی کا کسی اچھے موٹیویشنل کا کسی دوسرے عالم کا کسی کی کوئی بات سن لیں ملکہ نہیں پتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے سیکھیں سیکھیں یہ دنیا کلی کتاب اس سے سیکھیں بات تو اس سے باتیں نکلتی ہیں اور باتیں پتہ نہیں کہاں کہاں نکل جاتی ہیں تو بیسکلی ٹاپک یہ ہی تھا کہ اچھا انسان وہ ہی ہے جس کی تربیت اچھی ہے یا دوسروں کو وہ ہی کچھ دے سکے گا جس کے پاس کچھ ہوگا تو لہٰذا آج کی ویڈیو اتنی تھی کوشش میں نے کی ہے اگر پھر بھی کسی جگہ پر کوئی کمی بیشی رہ گیا تو کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ میں کچھ کروں گا اچھا سوچئے لوگوں کا بھلا سوچئے اور خود اچھے بنیے تب جا کے آپ کسی کو کچھ دے سکیں گے تب کسی کو سکون دے سکے گے کسی کو فیدہ دے سکے گے جب پہلے آپ کو ٹھیک ہوں گے ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے کے پیچھے لگے ہوئے دن اور رات ہم کہتے ہیں ہر دوسروں کو سمجھانے کے چیزے دوسروں کو سمجھانے سے پہلے خود اپنے ہم جب آپ آپ نے آپ کو سمجھ جائیں گے دیلی کے دسمیٹ آپ نے آپ کو دیں جب آپ اپنی بچوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے بھائیوں کو دوسروں کو سب کو سکون دے سکے گے اور ان کو فیدہ دے سکیں گے دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا اور چینل پے جو نہیں ہو چینل کو سبسکریب کر دیں سبسکرائب کرنے سے بھی آپ کا کچھ اور اس کو سمجھانے کی اور اس کو بنانے کی پھر اس کے بعد اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے پھر اس میں جو ہے نا بڑا کچھ ٹک ٹاک ٹائم لگتا ہے یہ نہیں ہوتا ابھی یہ ویڈیو بنیں پھر اس کے اوپر بڑا کچھ ہوتا ہے اس کے بعد جا کے کہیں پبلش ہوتی ہے بہت محنت ہوتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ حوصلہ افضائی کریں تھا کہ ہمیں ایندہ کے لیے نئے سے نئے اچھے اچھے ٹاپ اٹھ پہ آپ کا سل بات کرسکیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ